رینبو سیون چینل کی اور سے مدن گوپال کا سترنگی نمشکار پانچ مائی دو ہزار بائیس لیٹسٹ ویڈیو روہ تنگ پاس کا اور اس ویڈیو کے مادم سے ہم جانکاری دیں گے مانالی لے ہائیوے کی لیٹسٹ اسٹیٹس کیا ہے لیٹسٹ سیچویشن کیا ہے اور ایک نیم میں بدلاؤ کیا ہے یادی مانالی لے ہائیوے کی یادرہ کر رہے ہیں تو وہ نیم جاننا ضروری ہے اس کے بینہ آپ کو دکت ہو سکتی ہے دوسری کی ہمچل میں یلو الٹ جاری ہوا ہے اور سچ پاس ہے اور مانالی کے کئی جگہ سنو فول ہوا ہے کہاں کہاں وہ سب بات کریں گے اور ساتھ میں روہ تنگ پاس سے ریگارڈنگ ایک خبر بہت ضروری ہے اس کے انوصار ہے پرسہ سن نے روہ تنگ پاس کا نیرکشن کیا کیا ریپورٹ دی وہ اسی ویڈیو میں جانیں گے اور سامنے اوپر کی پہاڑیوں میں سنو فول ہوا ہے جیسا کہ آپ کو اسکرین کے مادم سے دکھائی دے رہا ہے اوپر کی پہاڑیوں پر سنو فول اوپر دکھائی دے رہا ہے تو یہ لیٹسٹ ویڈیو ہے اور آپ ہماری ٹیم کے ساتھ منالی لے ہائیوے کرنا چاہتے ہیں ساتھ میں ہمچل گھومنا چاہتے ہیں منالی کا پیکیج سیملا کا پیکیج چاہیے تو ایمیل انسٹاگرام اور وارس اپ کے لنک ڈسکرپسن میں دیئے گے ان سے سمپر کیجے گا خود کے موبائل نمبر لکھتے ہوئے جس کے انسار آپ کے انسار ہی یاترہ کارکرم اور پلان یا جو پیکیج ہے ہم تیار کر سکیں سب سے پہلے سنو فول کہاں ہوا ہے تو ہمچل پردیش کے جو منالی کا ٹوریسٹ ڈیسٹینیشن ہے جو کول کول ہوتے ہوئے ہوت ڈیسٹینیشن بنا ہوئے ٹرافک کنڈیشن اور روڈ کنڈیشن اس ویڈیو میں آپ کو آج کی ہم لیٹیسٹ دکھائیں گے اور کتنی برف ہے وہ سب آپ کو دکھائیں گے کہاں تک کھولا ہے وہ سب کچھ بتائیں گے تو اس کے اندر ہمچل میں یلو الٹ موسم ویباغ سیملا کے انسار جاری ہوا تھا اور اوپر کی جو چوٹیاں ہیں روہ تانگ پاس ہے اس کے علاوہ منالی لے ہائیوے کا جو بارالاچہ ہے جو دارچہ سے آگے ہے وہاں سنو فول ہونے کے کارن ہے پندرہ گھنٹے یاتا یات بند رکھا گیا اور اس کا کھلنا اور بند ہونا ساسن پر ساسن کے نیموں پر اور رولز پر نداریت ہوتا ہے اس لئے ہم بار بار آپ سے نیویدن کرنا چاہیں گے یعنی اونچائی پر جا رہے ہیں یعنی روہ تانگ پاس بارالاچہ منہ لے لے ہائیوے سچ پاس تو موسم ویباغ کو ضرور سن کے جائیے گا اور اس کی اپ ڈیٹ ہماری فیس بک پیج پر لگاتار لینڈ سلائیڈ اور موسم ویباغ کی اپ ڈیٹ لگاتار آپ کو مل جائے گی ان کو فولو کیجئے گا لنک ڈسکرپسن میں ہے اور ساتھ میں کل کیا ہوا کہ سچ پاس کے اوپر بینہ جانکاری کے کچھ ویکتی چلا گئے تھے بیس ویکتی پس گئے تھے سنو فول میں اور یہاں کا زوہستانی پرساس نے اس کو ریس کیو کرنا پڑا تو یہ دکت ہو سکتی ہے اور کل سانگلا کے اندر بھی ایک لینڈ سلائیڈ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے مارگ آورود ہو گیا تھا تو اس کی اپ ڈیٹ بھی ہمارے فیس بک پیج پر لگاتار ملتی رہے گی اب منالیلے ہائیوے کے سندر میں ہم بات کرے تو پندرہ گھنٹہ بند ہونے کے بعد اس کو واپس بحال کر دیا دوپار کے بعد اور جیلا پرساسن نے ایک جو بدلاؤ کیا ہے اس کے سندر میں ہم بات کریں تو تانگ پاس کے بارے میں تھوڑا اچھی بات میں بات کریں گے جو منالیلے ہائیوے کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے ویشے اس خاص حبر یہ ہے کہ دارچہ چیکنگ پوائنٹ پر ایک بجے تک آپ کو allow کیا جاتا تھا ایک بجے کے بعد آنے والے ویکتیوں کو allow نہیں کیا جاتا تھا تو اب اس میں بدلاؤ یہ کیا گیا ہے کہ آپ تین بجے تک دارچہ پہنچ جاتے ہیں تو بھی آپ کو allow کیا جائے گا تین بج کے ایک منٹ کے بعد بھی allow نہیں کیا جائے گا یعنی آپ کو دارچہ تین بجے سے پہلے پار کرنا پڑے گا منالی سائیڈ سے تو یہ نیم ہے یہ نیم آپ کو اپیوگی ہوگا کیونکہ دو گھنٹے آپ کو اترکت مل گئے ہیں اور اوپر کی چوٹیوں پر سنوکھول ہو رہا ہے دیکھ لیجے گا اور کل سے رو تنگ کا موسم ساپ ہونے کی پوری پوری سمباؤنا موسم بیباغ نے ویکت کی ہے اب ہم لاس اپ ڈیٹ کی بات کریں رو تنگ پاس کب کھولے گا بیسے مڈی یا آپ ویاسنالہ تک کھولا ہے جیسا کہ ٹرافک دیکھ رہے ہو بہت زیادہ ٹرافک ہے تو ٹرافک اور بھی میں دکھاؤں گا ساتھ میں دیکھتے جائے گا تو ساسن پر ساسن نے کل نیرکشن کیا اور نیرکشن کے بعد دو کمیاں پائے گئی ایک تو ہے کچھ اسطانو پر سڑک بہت نیرو ہے سنکڑی ہے اور پارکنگ کی سمسیہ ہے تو اس کا سمادان کرنے پر اور ایک جو سڑک ہے وہ روڈ کنیشن تو سا ہی پائے گئی رو تنگ پاس تو کھول جائے گا جلدی ہی ہو سکتا ہے کہ میرا پورو انمان ہے انمان بتا رہا ہوں ایک دو دن کے اندر کھول سکتا ہے رو تنگ پاس پورا آپ لہول گاٹی کے اندر ہی دے جا سکیں گے رو تنگ پاس ہوتے ہوئے تو یہ میرا انمان ہے باقی کی چینل پر آپ کو اس چینل پر اپ ڈیٹ ملتی رہے گی اور اس لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کر ہمیں سپورٹ کیجئے گا اور یہ ہے ٹرافک کنڈیشن جہاں دیکھو آپ کو ٹوریسٹ ہی ٹوریسٹ نظر آئیں گے تھانکیو پور باچنگ جے ہندے جے بھارت